ظاہری صورت میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ تبلیس ہی جنات کے اصل مسئل ہے اور انسان جس طرح حورت آدم سے ہے اس پر اشکال نوالی کو رضب ہوئی آیا ہے کہ کون امین الجن ہے اور میں یوں جنات میں سے حصت کا بجھلتا ہے کہ جنات پہلے سے یہ ایک فرق ان کا ہے حفظ آن عمر ربی کہتے ہیں کہ ان میں سرکشی زیادہ ہوئے کیونکہ آپ کے شولے سے زیادہ ہے تفصیلات صورتی جن میں آئے گی انشاءاللہ ہوتا ہے اور انسانوں کے طبائی میں کتاب زیادہ ہے انسان خوبصورت بھی اطاعت اور فرمندرگانی سے ہے جنات سے ان کا رن گھلا ہو جاتا ہے اور ایک دھنبولہ کم میں یہ خود بھی احساس بھرونی کا کرتا ہے اور جیسے پاک صاف تو بے قائدہ لیتا ہے اس کو سکون اور حلالت محسوس ہوگی انگیال الرسلام اور رسول اور مرسلین انسانوں میں سے ہوئے حلالت محسوس ہوگی انسانوں میں سے ہوئے تمام کے تمام رجال انسان بنیابند ہے جن یا ملک انسانوں کے عبادت کے لئے تبیوی رسول نہیں بنائے گا اور یہ تقریباً نمکر ہے تو جن کی تاثیرات علاوہ ہے حلقت علاوہ ہے وہ آپ سے ہیں اور انسان متی سے آپ سے انہا خلقنا ہے تو ایک جن نے آکشی ناری حلقت جو خاکی کے لئے اور مشہلرہ بننا بزار بہت مشکل ہے تو جس میں لطیف ہے یہ قصیف ہے وہ نظر نہیں آتا یہ نظر آتا ہے انہی راکم ہوئے عدی ہوئے منحس اللہ کر آتا ہے اور خرشت ہے اس لئے نہیں کہ لا یا قلوب تو عطل و قرآن کے مسائل کہاں ہوں گے ولا اشربوت تو کتاب الاشربا کہاں سے آئے گا ولا یا ناموت تو جگر غریبیات کہاں سے سادر ہوگی وَلَاَتَنَا سَلُوتِ کِتَابِ النِّقَامِ کِتَابِ قَلَا کیا سَلَنَنِهِ اللہ جلد جلال احمد نوال احمد انسان کو اس اقدار سے کامل بنایا ہے اس میں اطاعت بھی ہے اور احسیان بھی ہے اس میں شیطان کی پرستش بھی ہے اور خدا پرستی بھی ہے جب یہ مصبتات پر چلتا ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے تو یہ ترقی پاتا ہے فرشتہ سے بڑھ کرتے انسان کو بننا مگر اس ملک کی امہمہ سے آگا ہے وَالْجَانَ نَحْلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ بِنْ نَعْرِ سَنُونَ مِنْ 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 فَسِرِينَ مِنْ لِلِقَ آئَئَا کہ آن جب جلتی ہے تو اس میں ایک فائدہ کا انسر ہے جیسے لوجسکیٹر کی آواز پیدا ہو رہی تنکہ چل رہا ہے ہوا کھڑی دے رہا ہے تو لیڈ گل رہا ہے گھوشنی دے رہا ہے یہ سارے فوائد ہے سمرات ہے اس کو بھول کہتے ہیں یہ آگ کی چمک ہے اور حاصل ہے اس سے ملائک کی تخلیف ہوئی ہے خائدہ ہی خائدہ ہے کوئی نہ کردانی کوئی ایسیان تغیان ان میں نہیں ہے اور دوسرا یہ آگ ہے جو جلاتی ہے سیاہ ہو جاتا ہے پیلہ کر جاتا ہے راہ کا ڈھر لگ جاتا ہے جلوس جاتا ہے جلیم رجلہ لوگت پالی پڑ جاتی ہے اس حصے سے جنات جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ تبلیس بھی کسی زمانے میں ملائک میں جا کے گز گیا تھا اسرائیلی روایات میں ہی کہ یہ مولح الملکوک بناتا ہے اللہ میں مشروع ہی کہ شیطان کی بہت بڑا عالم ہے یہ ڈکرس لائے گا خضول بات یہ دنیا بات ہے قرآن کریم سے شیطان کی جعلت واضح ہے اور تعلیٰ نے اس کو کہا اس عمر تک میں تک پکا ہوں کہ میں تہاں نہیں اصدقل لگن خلق تب بشر بشر انسان ہے آدم بس پس ازدکتا ہے عمرِ الٰہی بے سمکتا ہے اس کو عمر نہیں بتا کرو اس کو تعلیٰ لکھا ہے عالم میں اللہ کہتا ہے عمر تک میں تمہیں مراراست حکم جو چکتا ہے یہ اشکال جو غلط ہے کہ اس کو کہاں نہیں گیا تھا یہ کہاں گیا ہے عمر موجود ہے سور آراب دوسروں کو تو یہ اس کو بھی نہیں سمک سکا کہ آدم تو قبلے اور قابے کی طرح سمد ہے اصل یہ تابد ہے اور بلا یقین کا ہے اور اس نے دوسرے خل سفر اٹھا شروع کر لیا خلق ترین امیار و خلق ترین امیار و خلق ترین امیار کہ معبود اعلیٰ اور عابد ادنیٰ اور یقین عابد اعلیٰ اور معبود ادنیٰ امیاز اللہ اس نے معبود آدم کو سمجھا حالانکہ وہ موجود لعود ہے اصل مسجود اور اسلام معبود برحم اللہ جل و لال و امن و ابود اللہ افضلہ اولانی کریم میں کہ لاغت ہوسنے قال دیا کہ اس نے انہیوں کے انکزیر نہیں اللہی علیہ و جلگ آج کی محلت سے محلت دیا وہ بھی محلت اللہ اللہ افتری و طب علیہ مقام اسی لکھا جاتا تو یہ محلت نہیں لگا انتظار تلکت انتظار تلکت اس لئے یہ بات انتہائی دریئے بھی کمزور ہے کہ شیطان بڑا علیک ہے شیطان کے علم کا کوئی صدود قرآن سنت میں نہیں ہے اور اس روایت میں یہ قائوس الملائقہ اور مولب الملکو فرصد دعاق اور اسرائیلیات فرصدہ فرصد دعاق مقصرین مہدسین کا اتفاد ہے کہ وہ مستراب رہا ہے علیرہ کی شان کے لائف نہیں ہے کہ وہ پر بزور باتے پر ہے یہی فرق ہے احل حق اور احل باطل میں احل حق اس سینات کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کھلام کرتے ہیں احل حق احل باطل کے ان جو رہے ہیں کہ سرطاق دو دنیا احل حق احل حق اصلہ ہے اور اچھا ہے اور اچھا ہے اور اچھا ہے اور اچھا رہا ہے اور اچھا ہے اس نے اپنے بے کھوس موس کھول ہے اور اچھا رہا ہے سے اختاری بنای کریں انگلوں میں چھوڑے کر روایت بھڑی گئی ہے جتنے مسائل میں اہل باطل کا اہلیاب سے اختلاف ہے انسان میں ان کی بنیاد منگڑک رہا ہے منگڑک اگر بھڑک کی روایتہ سے وہ ہٹ جائے تو آج زہر سے پہلے رکھتے ہوئی وہ سنت پر ہی مہم نہ دیں گے آج زہر سے پہلے زہر کی نماز تو تابد جب آسل ہوگا وہ مومن ہو چکے ہوگا بھڑک میں لگے ہوئے آلو علموں کو علماء کو چاہیے کہ ان کی روایتہ جو جہاں اٹھا گیا اور دنیا کو دکھائے گی سب دو دنیا باطل اس کی پہلے ہی تک